جس موضوع پر لبکشائی کرنے کا موقع ملا ہے وہ ہے پردے کی اہمیت کسی شاہر نے کیا خوب کہا ہے تجھے سجنے کی ضرورت نہیں ہے بنتے ہوا تجھ پہ سچی ہے حیابی جیور کی طرح اسلامی دنیا کا وہ واحد اور مقدس مصحب ہے جس نے حیات انسانی کے کسی کوشن کو دشنا نہیں چھوڑا بلکہ ہر جگہ مکمل رحمائی کی ہے اسلام کو جس مصحبیات کی منا پر عالی مارسل اور قابل مقمل عظیم ہونے کا شرح حاصل ہے ان میں سے خوشیت یہ بھی ہے کہ اس نے عورتوں کو پردگ ہوگا دیا عورت کے معنی پردگ ہیں اگر بے بھردہ عورت بہت جتو زار بھی ہو تو جہاد میں ہے ایک دفعہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صاحب اقرام رضی اللہ علیہ سے پوچھا وہ کسی نے بھی جواب نہیں دیا حضرت علی رضی اللہ علیہ کسی کا ہم سکھار گئے حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ سے اس سوال کو جواب پوچھا حضرت فاطمہ رضی اللہ علیہ نے فرمایا یہ سب سے بہتری نورت وہ ہے جو کسی نہ محرم کو نہ دیکھے کوئی نہ محرم اسے نہ دیکھے یہ سب سے بہتری نورت ہے عورت کی تحیری کی معلن ہے اگر اس کے حفاظت نہ کی جائے تو جوٹا کو اس کو چرا کر لے جاتے ہیں اسی طرح اگر عورت اپنے بد کو حیال نہ رکھے تو سواج کے پجماش اوانہ لوگ اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں اور اس کی عصر تو اسمت خطرہ میں پڑ جاتی ہے ارشاد رمضانی ہے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں کو حقق دیجئے اور ایمان والی مسلمان اوہ تک حقق دیجئے کہ وہ جب گھواسے دکھ لیں تو آپ نے آپ کی ساتھ سنے کر پاؤں تک دھام دیں اب اگر ساری دنیا بردی کی محارف خط پر جبہ ہو جائے کمانڈا کے ایسے مدرس سے ہز گئے اسے درقی گیرہ کا سنگی گیرہ گئے دیں یورپ کی بہکی ہوئی عقل اسے نسکوانیت پر ظلم کا نام دے دیں سب کو ناراض کر لیں گے لیکن اپنے ربی کبریا اور اپنے رحبر کو ناراض نہیں کریں گے بقول شاہر ازادی یہ نہیں کہ عورت میں حیاء ہو جائے ازادی یہ نہیں کہ عورت میں حیاء ہو جائے ازادی پیشنگ